اگر ہم کرکٹ میچ کی طرف جائزہ کریں تو اس کے فائدے ہیں یا نقصان تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بحیثیت قوم بحیثیت مسلمان جو کہ ہم لوگ نہیں کر سکے وہ یہ ہے کہ جب ہم کرکٹ میچ دیکھتے ہیں تو تمام لوگ ایک ساتھ ہر کوئی اس میچ کو دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی کہ پاکستانی پھڈان بھی دیکھ رہا ہوتا ہے پاکستانی مہاجر پاکستانی اردو سپیکنگ پاکستانی سندھی پاکستانی بلوچی پاکستانی سرائیکی پاکستانی گجراتی یعنی تمام پاکستانی تمام قومیت کے لوگ مل کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح کیسے پاکستانی ہندو پاکستانی عیسائی پاکستانی مسلمان پاکستانی شیعہ پاکستانی بریلوی پاکستانی دیو بندی تمام مل کے جو ہے وہ ایک ساتھ یہ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میچ کی خوشی میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور میچ کی ہار میں جو ہے وہ غمگین ہو رہے ہوتے ہیں افسوس یہ ہے کہ اس میچ کو جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو ہے اسلامی میچ بنا دیا ہے یعنی کہ اگر میچ پاکستان جیت جائے تو اسلام کی فتح آج ہمارا فائنل تھا ہمارا فائنل آج ہی تھا ساری عالم اسلام کو فتح مبارک ہو پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات اگر گرانڈ پہ اگر کوئی نماز پڑھ لے تو یہ ہماری فتح کی علامت ہے اور اگر جو ہے وہ آسٹریلین جو ہے وہ اگر گرانڈ پہ شراب پی لیں شراب نوشی کر لیں تو یہ شراب نوشی جو ہے وہ ان کی فتح کی علامت ہوگی یا یہ ہے کہ جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ گرانڈ پہ پوجا پارٹ کر لیں تو یہ ان کی فتح کی علامت ہوگی یعنی کہ اگر فتح حاصل کرنی ہے تو جو ہے وہ ان کے نقشہ قدم کے اوپر چلنا پڑے گا سب سے اچھی بات جو رزوان نے کی کہ پھر اس نے ماشاءاللہ اس نے گرانڈ میں کھڑے ہوکے نماز پڑی جو کہ ان دوں کے بیچ میں کھڑے ہوکے so that was really something very very special for اسی طرح سے ایک اور اسی اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے کہ جس کے نام کے ساتھ علی آتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں کھا سکتا تو اسی طرح سے اب جو ہے وہ حسن علی کے بارے میں اب کیا کہیں گے جس کے نام کے ساتھ حسن بھی آتا ہے اور علی بھی آتا ہے اور آسف علی جس کے نام کے ساتھ علی لکھا ہو تو کچھ غلط ہو نہیں سکتا حسن علی یا اور تم نے جو ہے وہ کیچ چھوڑ کے اچھا نہیں کیا مسئلہ کی آگ تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک کرکیٹر جو کہ مسلمان ہو گیا ہے عیسائی سے اس کو جو ہے وہ مرتد کہا جا رہا ہے یعنی کہ یوسف یوحانہ صاحب کو مرتد کہا جا رہا ہے کیونکہ پہلے تو وہ کافر تھے پھر اب جو ہے یہ مرتد ہو گئے کیونکہ یہ دیوبندی ہو گئے نا دوسری بات یہ کہ کرکیٹ میچ کے اندر جو ہے وہ سٹرگل دیکھی جاتی ہے ایفرٹس دیکھی جاتی ہے اور آپ کی پیٹس دیکھی جاتی ہے اگر پیٹس اور ایفرٹس کوئی بھی کریں یعنی مسلمان کریں کافر کریں کوئی بھی کریں اس کو سکسیس ملنی ہی ملنی ہے ہاں کیا بلیو میچ دیکھنے کا کوئی فائدہ بھی بتا دو اب کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی میچ دیکھنے کا ہاں انٹر انلیس کے یہ کہ آپ اس کو کھیلے خود سے کھیلے